ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک اور حملہ کر دیا گیا ہے یہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر دوسرا حملہ ہے پہلے حملہ ایران نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا جب اسرائیل کی طرف سے شام میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں کئی ایرانی شہید ہو گئے تھے کئی مقامی لوگ بیمارے گئے تھے اس کا بدلہ ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم لیں گے اور اس کا بدلہ ایران کی طرف سے لیا گیا ہزاروں میزائل پھینکے گئے تھے ہزاروں راکر پھینکے گئے تھے اسی طرح سے جب ایران کے اندر گھسکار اسرائیل نے اسماعیل ہانیوں ان کے مہمان کو مار دیا تو اس پر بھی ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بدلہ لے گئے تھے ایران کی طرف سے اس کا بدلہ لے لیا گیا ہمارے تحجیلگاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خوفناک جنگ کا آغاز ہو گیا جنگ تو پہلے جاری تھی اس میں مزید تیزیا گئی اب یہ خوفناک جنگ ہوگی اسرائیل کی اور ایران کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے کشتی انجلا کر یہ حملہ کیا ہے اور ایران اپنی بربادی قبول کا لے گا لیکن اسرائیل کو صفحہ حسنی سے مٹا دے گا بہارحال یہ جذباتی باتیں ہیں ایران کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ شام پر جیسے اسرائیل نے حملہ کیا اس کا بدلہ لے گئے اور ایران نے اپنے طور پر بدلہ لے لیا تھا یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کا کچھ بگڑا یا نہیں بگڑا تھوڑا بگڑا یا بہت زیادہ بگڑا اسی طرح سے ایران نے اسمائل حانیہ کی شہدت پر یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل سے اپنے ٹائم میں بدلہ لیں گے اور جب ایران کی طرف سے مناسب سمجھا گیا تو انہوں نے اس پر میزائلوں کی بارش کر دی اور بدلہ لے لیا جہاں تک یہ تلق ہے کہ خوفناک جنگ مزید آگے بڑھے گی تو ایران کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا تو اس کے مطابق انہوں نے بدلہ لے لیا آپ اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھ لیں جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے بدلہ لینا ہے جب وہ بدلہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد غبار چھڑ جاتے ہیں ایران کے اندر جو اسرائیل کے خلاف غبار تھا جو گصہ تھا جو کچھ بھی تھا وہ اس نے نکال لیا بدلہ لے لیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایران پر اسرائیل بھی بدلے میں حملہ کر سکتا ہے کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بھی کر سکتا ہے تو اس کا ایران جواب دیتا رہے گا لیکن جو غبار تھا جو غصہ تھا ایران کا جو بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا وہ اس نے بدلہ اپنے وعدے کے مطابق اپنے دعوے کے مطابق لے لیا تو اس کے بعد جنگ کے بادل چھڑتے ہوئے غبار چھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے حالات بہتری کی طرف بہتری سے مطلب یہ ہے کہ حالات نارمل ہونے کی طرف جنگ سے جس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ اس طرح سے گئی یہ گراف تھا تو ابھی جنگ کا گراف آہستہ آہستہ نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آ جاتے ہیں پاکستان میں عمران خان کی طرف سے تین شہروں میں آج احتجاج کی مظاہروں کی مظاہر ہے تو خیر ان لوگوں کی طرف سے کیا کیا جانے ہے پولیس پہلے یہ الٹ ہے بہارال عمران خان نے میاں والی میں فیصلہ باد میں اور بہاولپور میں احتجاج کا اعلان آج دو اکتوبر کو کر رکھا ہے اسی طرح سے عمران خان کی طرف سے جمعہ کو بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور عریمین گرنپور کو کہا گیا ہے کہ ڈی چوک میں ہر صورت میں پہنچ رہا ہے تو آج کے احتجاج میں پولیس بڑی الٹ ہے اسی طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ باد کی کوئی فوٹیج ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا گھروں سے اٹھایا گیا اس فوٹیج میں دکھایا جا رہا ہے کہ حاجی بشارت علی ڈوگر ایم پیے ہیں ایک سو گیارہ کی فیکٹری میں پولیس کی ریڈ ایس ایچ اتھانا ملٹہ انہیں ظلم کی انتہا کر دی جو مزدور صبح اپنی مہنکہ رہے تھے جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی گرفتار کا لیا گیا پنجاب حکومت کے حکم پر پنجاب پولیس کی بہارحال انہوں نے جو لکھا ہے جو گردی ہوتی ہے وہ ہی انہوں نے بات کی ہے تو اسی طرح سے دیگر فوٹیج بھی ہے اور سنی تھا تحریک سربراہ ہم رضا کے بھائی کے گھر پر بھی ریڈ کیا گیا ہے بہارحال حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی جاری ہے کہ یہ احتجاج ناکام ہو جائے احتجاج کس طرح سے ناکام ہو سکتا ہے کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے لوگ جتنے بھی باہر آ جائیں لکھوں کی تعداد میں باہر آ جائیں حکومت کہے گی کہ ہم نے ان کا احتجاج ناکام بنا دیا لوگ باہر نکلے نہیں لوگوں نے ان کے احتجاج میں شمولے سے انکار کر دیا جبکہ تحریک صاحب کی طرف سے کہا جائے گا کہ ایسا مثالی اور کام یا پہلے احتجاج کوئی بھی نہیں ہوا تو عمران خان کی طرف سے گنڈا پور سے جو کہا گیا ہے کہ آپ نے ڈی چوک میں چار اکتوبر کو ہر صورت پہنچ رہا ہے دیکھتے ہیں گنڈا پور صاحب کی کیا ہکمت عملی ہوتی ہے انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور بغیر گفتگو کیے وہ چلے گئے وہاں سے نکل گئے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو نہیں کی تو اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے انہیں کہا ہے کہ ڈٹ جاؤ لڑ جاؤ مر جاؤ تو خیر نہیں کہا ہوگا بہرحال علی امین گنڈا پور یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اسی طرح سے تحریک انصاف کے اور بھی بہت سے جذباتی لوگ ہیں جو ایسے ہی نعرے لگاتے ہیں دعوے کرتے ہیں وعدے کرتے ہیں اور اس پر بہت سے پورا بھی اترے ہیں جب کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے منافق کون ہے کون عمران خان کا دل سے ساتھ دے رہا ہے اور کون کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے عمران خان کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ نکلو کفن سروں سے باندھ لو ہر صورت نکلو اور قاضی فائصہ صاحب کی بھی عمران خان صاحب کی طرف سے لا پا کر کے رکھ دی گئی ہے قاضی فائصہ صاحب جس طرح سے مقدمہ تحریک انصاف کے لیے کے آگے چل رہے ہیں اس پر صدیق جان کی طرف سے شدید ترقید کی گئی ہے علی زفر پر اور حامد خان صاحب پر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں یہ لوگ قاضی فائصہ کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ سلمان اکرم راجعہ وہ عمران خان کے صحیح سپائی ہیں جان سارا ہیں فضاکار ہیں صدیق جان کا کہا ان کی یہاں تک درست ہو سکتا ہے لیکن قاضی فائصہ صاحب پر جس طرح سے بات کی جاتی ہے قاضی فائصہ صاحب جس طرح سے معاملات چلا رہے ہیں تو قاضی فائصہ صاحب نے جس طرح سے ٹربیونر والا فیصلہ دیا جس طرح سے یہ ہارس ٹیٹنگ والا فیصلہ دینے جا رہے ہیں آپ آسمان سے لے کے وکیل آ جائے ہیں دنیا کے بہت بڑے بڑے وکیلے آئیں جب قاضی فائصہ صاحب نے فیصلہ فکس کر کے رکھا ہوا جیسے کیس فکس بینچ فکس اور فیصلہ فکس تو اس کے بعد پھر کوئی وکیل جتنا بھی سوڑ لگا لے وہ کیا کر سکتا ہے بہارحال صورتحال یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب جو بھی فیصلے کریں قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونے والی نہیں ہے اول تو چھبیس بھی ترمیم نہیں ہوگی اگر ترمیم ہو بھی جاتی ہے تو قاضی فائصہ صاحب کی ایکسٹینشن اس کے آگے بہت بڑا نو لگا ہوا ہے اس میں ایک یہ وجہ بھی ہے جنرل لدیم احمد انجام وہ رٹیر ہو چکے ہیں آئی ایس اے کے ہیڈ تھے اس کے بعد یہ حکومت یہ ریجین یہ بلکل یتیم ہو گئی ہے اور قاضی فائصہ صاحب کا گروپو وہ لا وارس ہو گیا ہے جبکہ منصور علی خان کا گروپو اس کو کہہ لیں یا ان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں جس کو اصل سپریم کورٹ یہی لوگ سمجھتے ہیں وہ طاقتوار ہو گیا ہے یہاں پہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ کیسے طاقتوار ہو گیا دس گیارہ بارہ جج کس طرح سے ایک پیچ پر آ سکتے ہیں تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی ہے کون ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں جو جنرل لدیم احمد انجام کے ہوتے ہوئے اس طرح سے طاقت میں نہیں تھے اس طرح سے اپنی بات نہیں منوا سکتے تھے تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آ گئے ہیں تو صورتحال آپ کو بلکل اس کے پر جیسے جنرل ندیم احمد انجام کے دور میں تھی نظر آئے گی تو بات ہم نے کی تھی عمران خان کے خوفناک پیغام کی صدیق جان کی زبانی وہ پیغام سن لیتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے اور سسٹم کے بارے میں کیا کہا ہے علی امیر گنڈاپور کو کیا کہا ہے کیا جا سکے قاضی کا کردار جسٹس منیر والا ہے بلکہ یہ جسٹس منیر پرو میکس بن گئے کیونکہ اس کا ہر فیصلہ قانون کے خلاف اور ایکسٹینشن مافیا کے حق میں ہوتا ہے ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے ملک کو تباہ کرنے کا تحیہ کر رکھا ہے اور ہم الیکشن مافیا کا راستہ پرامن احتجاج سے اور ہم اس جو ایکسٹینشن مافیا اس کا راستہ پرامن احتجاج سے روکیں گے اسٹینشن مافیا جالی پارلیمنٹ کے ذریعے آئین کا تشخص جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے انتہائی گناونی سازش کر کے آئین میں ترمیم کا منصوبہ بنا رہا ہے میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں دلینی تو ہے جرد تو ہے بہادری تو ہے بیٹھا جیل میں پورا نظام خلاف ہے لیکن جرد دیکھیں کہ میں ان تمام کو اس آئینی ترمیم سے باز رہنے کی تنبیہ کرتا ہوں لندن پلائن کے مطابق نواز شریف کو کپتان بنائے جانا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی دھوکھا ہوا اور تھرڈ امپیر خود ہی کپتان بن گیا اور نواز شریف کو باروں ایک کھلاڑی بنا دیا شباز شریف آج کل بہت بیان بازی کر رہا ہے اور نو مئی جو نولی کی انشورنس پولیسی ہے اس کا ذمہ دار بار بار ہمیں ٹھہرا رہا ہے یعنی میں شباز شریف سے کہتا ہوں کہ حمد کرو اور ان سے پوچھو کہ نو مئی کی سیسٹی ٹی بی فوٹیج کہاں ہیں فوٹیج ملنے سے یہ کیس فوراں حال ہو جائے گا علی امین نے بڑا زبردست بیان دیا ہے اور میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں جب معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب چاہتا ہے اور جس طرح کی بینصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے اب انقلاب ہی آئے گا ہماری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں لیکن کوئی ان کے کیسز نہیں سن رہا اسی سالہ بزرخ خاتون پر دشتگردی کا پرچہ کٹا گیا لیکن سسٹم میں کسی کو تکلیف نہیں ہم نے ہمیشہ پرامن اتجاج کیا اور ہمیشہ قانون کے احترام کیا لیکن یہ قانون اب ہمیں تفوزینے سے کاثر ہے جمہوریت کا مطلب آزادی ہے جمہوریت آتی ہے تو قانون کی حکمرانی اور اتصاب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی سے انصاف قائم ہوتا ہے اور عمام کے پاس اتصاب کے اختیار ہوتا ہے اور جو وہ ووڈ کے ذریعہ قانون کو چن کر کرتے ہیں حقیقی ازادی ہے اور ہم حقیقی ازادی کے حصول تک جدوجیت کرتے رہیں گے ازادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں اور میری بیوی پندرہ ماہ سے جیل میں ہیں کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی گھبرانہ نہیں ہے میں راول پندی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے فستائیت کا مقابلہ کیا جہاں ان پر آنسو گیس شیلنگ اور سیدھی گولی ہماری گئیں لیکن پندی کے عوام نے زبردست مقابلہ کیا میں کیپی کے عوام اور علی امین گنڈاپور کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر حقیقی ازادی کے لیے جدوجہت کی اور علی امین کے سبرائی میں راول پندی کے جانب مارچ کیا اپنا اتجاج ایک اور کروایا علی امین نے کیپی کے عوام کو جگانے میں بھرپور ادا کرتے ہوئے میرے موقف کو عوام تک پہنچایا اس وقت عدلیہ کو قابو کرنے کے لیے سرطور کوشن کی جاری ہیں ہائی کورٹ کے ججز سپرنگ کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں لیکن قاضی لندن پلان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہے ہیں یہ سپرنگ کورٹ کو ختم اور ہائی کورٹ کو سیشن کورٹ بنانا چاہتے ہیں جنہیں یہ ان عدالتوں کی طرح کنٹرول کر سکے ہیں جیسی عدالتیں یہاں جیل میں مجھے اور میری بیوی کو پانچ دن میں تین سزائیں دے چکی ہیں ہم عدلیہ کے دفاع کریں گے اور اپنی ازادی کے لیے ہر حد تک جائیں گے عدلیہ کی ازادی اور جمہوریت کے لیے ہم دو اکتوبر کو یعنی آج میاں والی فیصلباد اور بحاولپور میں بھربور اتجاج کریں گے اور پانچ اکنبر کو لاہور منارے پاکستان پر بھی اتجاج کریں گے جبکہ اسلامباد کے لیے میں نے علیہ مین گنڈاپور کو چارک توبر بروز جوان ڈی چوک میں اتجاج کی کول دینے کا پیغام دیا ہے پاکستان زندہ بار تو یہ تھی آج کی صورتحال اور آپ نے صدیق جان کی زبانی عمران خان کا پیغام بھی سنیا جو واقعی خوفناک ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس پر حکومت کیا ایکشن لیتی ہے اس سے حکومت کیا کوئی سوچتی ہے اس سے حکومت کیا کوئی رانمائی لیتی ہے رانمائین لوگوں کی طرف سے کیا لی جانی ہے عمران خان کا عرصہ یاد مزید تانک کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جتنا زیادہ عمران خان کو دبا رہے ہیں عمران خان اور ان کی پارٹی اتنی زیادہ ابر رہی ہے اتنی زیادہ اٹھ رہی ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ